بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہم قامی ملیک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی پاکستان موزے سامین ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزے سامین آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ عمران خان نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ عمران خان اور جنرل کمر جو ایک باجوہ نے 26 فروری کی صبح کوٹ کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھارت کے اوپر حملہ کریں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یوٹیوب کے سمنفر چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا نیتے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تفصیلات میں جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان نے دلی سمیت کئی اہم قسم کے بھارتی علاقوں کو مکمل طور پر تارگٹ کر لیا تھا کیونکہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی آج عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اطراف سامنے آیا ہے کہ ہم نے یعنی کہ میں نے اور جنرل کمر جوید باجوانی چھبیس فوری کے صبح کو جو ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھارت پر حملہ کریں گے کیونکہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر فیک قسم کا سرجیکل سٹرائک کیا تھا حالانکہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن پاکستان ائر فورس کے نوجوانوں نے نہ صرف مادر وطن پاکستان کو ڈیفینڈ کیا تھا بلکہ ان کے اوپر اٹیک کر دوئی ہے انہیں اتنی حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا بے لوڈ پالا کوٹ کے مقام پر پھینک گئے تھی جس میں پاکستان کے دو چیٹ کے درخت اور ایک قواہ جو پاکستان کے اندر نقصان ہوا تھا اور انہوں نے کہا کیا تھا کہ ہم نے جیشی محمد کے کیمپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اب بھارت کی جنب سے پاکستان کی حدود میں جہاز خوشائے پاکستان کی جانب سے عمران خان اور جنرل کمر جہد بھارت نے فیصلہ کیا پھر پاکستان نے دن دھاڑے بھارت کے اندر تارگٹ لاک کیے اور کمیابی سے ہٹ کیا حملہ کیا پھر واپس آئے اس کے بعد ابنندن آیا ابنندن کے ساتھ اسرائیلی پیرٹ وہ تمام تر صورتیال آپ کے سامنے گئے آج عمران خان نے اس موقع پر اس بات کے اطراف کیا اور بھارت کو ایک مرتب پھر 2627 فروی کی یاد دلا دی پیارے دوستو آج کے لئے اتنے ویڈیو اپسانے کے سور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیز ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا